ہیلو گائز لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ روکی یہاں پر پریسان ہوتے ہوئے اور اس کے جو دوست تھے ساری لوگ پریسانی میں تھے کہ آخر کیا کچھ ان لوگوں کو کرنا چاہیے اور جس طریقے سے سارے سینٹمود کو دکھائی دے رہے تھے اب ان کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی اور ادھر دوسرے سائیڈ وہ جو بندہ تھا مین بوس وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے پاس جو بھی ٹیکنکس تھی ان کا یوچ کر رہا تھا سو اب آگے ابھی تا جس طریقے سے وہ بندہ اپنی اس پرفومنس کو کرتے ہوئے لوگوں کی میمریز کو مٹانے کی کوشش کیے جا رہا تھا اب وہ واپس سے جس طریقے سے روکی کے بوڈی میں سے جتنے بھی ابھی اس نے چینجز کی ہو گئے تھے بلڈ ٹرانسفورمیشن کے درمیان سو ان چیزوں میں سے اس نے کافی کچھ چینجز کر دیئے تھے لیکن جو کی اس ٹرانسفورمیشن کے سمائے میں جب روکی کا سب 99% جو بلڈ تھا اس بندے کے اندر ٹرانسفور ہوا تھا تب 1% بلڈ ابھی بھی رہ گیا تھا اور وہ بھی گرونڈ کی وجہ سے وہ چیز کمپلیٹ ٹرانسفورمیشن نہیں ہو پائی تھی اب اس کی وجہ سے جو روکی کا بلڈ تھا وہ ابھی بھی اس کے مائنڈ کے اندر 1% آبیلبل تھا جس کی وجہ سے اب یہاں پر وہ جو بندہ تھا مین بوس اور روکی کی اس مائنڈ کی باقی جو میمریز تھی ان کو بھی کریس کر دینا چاہتا تھا جس سے کہ اس کو کچھ یادی نہ رہے کہ آخر ہوا کیا تھا اور ساری چیزیں سارے لوگوں کے میمریز سے وہ ساری چیزوں کو کیس کرنا چاہتا تھا جس سے کہ وہ سرکچیت ہو سکے لیکن اب جیسے جیسے وہ اس چیز کو کرنے کے لیے روکی کے مائنڈ میں بوس رہا تھا اب یہاں پر روکی کا جو بلڈ تھا اس کے مائنڈ کے اندر وہ باپس سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ایکٹیویٹ ہوتے ہی اس بلڈ کی وجہ سے اب یہ جو پاوس تھی اب جس طریقے سے اس بندے نے اپنی یوچ کی ہوئی تھی وہ روکی کو سیفٹی دینے کے لیے اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو بندہ تھا مین ملن اب یہ بندے کی تھوڑے سی حالت کاراب ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس نے روکی کے اندر سے اس کا پورا بلڈ نکال لیا ہے تو اس کے باوجود اس کو کوئی روکنے والا یا اس کو اس طریقے سے جو کی اس کی پاوس کے سامنے ٹک سکے ایسا کون ہے اور یا پھر اس کے پاس روکی کے پاس ایسی کوئی دوسری پاوس بھی ہے کیا جس کو ابھی وہ چھوڑ کر آ چکا ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کنفیوج ہوتا ہے اور اب باپس سے تھوڑی ایکسٹر پاور کے ساتھ میں روکی کے اوپر فوس ڈالتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہے وہ ناکامیاب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ ساید اب اس نے کہیں کچھ نہ کچھ گلتی جرور کر دی ہے اب اس چیز کی وجہ سے اس کو ڈر تھا کہ کہیں روکی اس کو آگے جا کے پروبلم کیریٹ نہ کرے اور اسی چیز کی وجہ سے اب وہ یہاں پر روکی سے دھیان اٹھا کر کے اپنے آپ سے اپنی جو پاوسٹی اس کا یوز کرتا ہے وہ ایک بندے کو بلاتا ہے جو کہ اس کا کوئی کام کرنے والا یا پھر اس کا کوئی دیت یا دانو تھا جو کہ اس نے آپ پر ابھی اپیر کیا ہوگا تھا دکھنے میں ایک دم سادھر اور انچان کے جیسا وہ دکھائی دے رہا تھا اور اس کو جا کر کہ وہ جو بندہ تھا مین ویلن اس اپنے بندے سے کہتا جو کہ اس نے بلایا ہوا تھا کاغ راج جاؤ اور تمہارے لیے ایک کام ہے تمہیں اس بندے کو جو کی روکی کا نام ہو لیتے ہوئے اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں روکی کو نپٹا دینا ہے اور چاہے کچھ بھی ہو اس کو جندہ چھوڑنے کی گلتی بلکل مت کرنا کیونکہ ایک بار میں کر چکا ہوں فلال کے لیے مجھے اپنے کسی کام کی تیاری میں مجھے لگنا ہے وہ اسی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں کر پاؤں گا اور بلکل بھی خالی ہاتھ باپس مت آنا نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اب ایسے میں جو کاغ راج تھا وہ یہاں پر اپنے بوس کی بات سنتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے بوس اور اب کیا دکت ہے وہ تو ایک ہیومن بن چکا ہے تو ایسے میں اس کو ماننے کے لیے مجھے زیادہ کچھ مسکت بھی نہیں کرنے پڑے گی لیکن تب ہی یہاں پر وہ جو بندہ تھا مین ویلن اس کا کاغ راج سے کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ میں بھی اس کی ایک ٹیم ہے جو کی کافی پاورپول پاورپول لوگ ہیں سو ان کو تمہیں دھیان دینا ہوگا اور کسی طریقے سے ہو سکے تو جو بھی تمہیں اچھا لگے ان کی ٹیم میں سامل ہوگے دھوکے سے یا کیا ایسے بھی کر کے تم بس میرا جو کام ہے اس کو تم کر دو یوں کہ مجھے سب ایک ہی پرسن سے پرابلم ہے وہ ہے روکی باقی ساروں کو تو میں اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتا ہوں اب اتنا کہتے ہوئے یہاں پر وہ جو بندہ تھا وہ اپنا موں دوسری تب گھما لیتا ہے اور یہاں سے کاغ راج گائب ہو جاتا ہے ایک دھوئے کے جیسا اب ایسے میں یہاں پر جو مین ویلن تھا وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے کیونکہ اس کو اس ریچول کی تیاری کرنی تھی اور ساہت کچھ اور بھی تھا جو بھی اس کو کرنے کا موڈ تھا سو یہاں پر وہ بندہ اپنی اس چیزوں کو اکتریت کرنے لگتا اور کچھ ورڈ تھے جن کو ریپیٹ کرتے ہوئے یہاں پر اب جو جمین تھی جمین میں کسی طریقے کا سرکل جس میں کچھ ڈیجائنز بنی ہوئی تھی اور آسمان میں سیم سرکل جو کی ابھی اپیر ہو رہا تھا کسی انرجی بول کے روپ میں جو کی ایک انرجی سرکل کا گولہ تھا اس میں بھی کچھ لائنز وغیرہ بنی ہوئی تھی اس طریقے سے وہ جو کسی ریچول کی پرپومنس تھی وہ یہاں پر اس نے ایکٹیویٹ کر دی تھی جس سے کہ اب اس کو یہاں سے اور کرنے جا رہا تھا ادھر دوسرے سائٹ میں روگی مایا سبانہ بیئر بول پہ سارے لوگ اب اپنی اپنی تیاریوں میں لگ چکے تھے اور ان لوگوں میں سے جو بیئر بول تھا اس نے اب جتنے بھی بھیڑی اور جتنی بھی ٹیم تھی یہاں پر اس نے روگی اور باقی سارے لوگوں کو سجیسٹ کیا ہوا تھا کہ اس کے جتنے بھی جنگلی جانور ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں سے وہ جا کے کونٹیک کرے گا سارے لوگوں سے ملے گا اور سارے لوگوں کو جو کچھ بھی ابھی سیچیویسن ہے سو اس سیچیویسن کے درمیان ان لوگوں کو کیا کچھ کرنا ہے اور آگے ان کے سامنے کیا مسیبت آنے والی اس مسیبت کا سامنے بننے کے لیے کون کون تیار ہے اس چیز کے لیے وہ لوگوں کو اکھٹا کرنے جا رہا تھا سو ایسے میں اب ان لوگوں کی ٹیم اور بڑھنے والی تھی اور اسی چیز کے لیے جنگل میں جتنے بھی جانور تھے جو بھی پیگسیس سے لے کر کے بیر بولپ سے لے کر کے یا سیر جو بھی ہو سکتا تھا ان سارے لوگوں کو کلیکٹ کرنے کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں ادھر لیڈی گوڈ کو جس طریقے سے اب یہ جو ریچول اس بندے کے ساتھ ہوا تھا اس کی جو میمریز کے اندر کچھ یاد آیا تھا اس چیز کو کرنے کے لیے اپنی میمریز پر اور جور دے رہی تھی جس سے کہ وہ اپنی سکتیوں کو پوری طریقے سے کنٹرول کر سکے اس کی مین پاوز کتنی ہے کس اس کی لیمٹ ہے یا پھر وہ کیا کچھ کر سکتی تھی ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے اب یہاں پر روکی محبوب اور باقی سارے لوگوں سے کہہ دیئے کہ مجھے فیلال کے لیے جانا ہوگا کیونکہ میں کچھ اور بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی میری میمریز کے اور میری پاوز کے درمیان آ رہا ہے وہ کیا ہے مجھے اس چیز کو اپنی اس وعدہ سے ہٹانا ہوگا تاکہ ہمیں پوری مدد مل سکے جو بھی ہمیں کہیں پر جتنی بھی چاہیے ہوگی سو ایسے میں باقی سارے لوگ اور وہ جو ماسک مین والا بندہ تھا وہ بھی پتر کے اوپر ویسے کے ویسے اپنی میڈیٹیشن مدرہ میں لگا ہوا تھا سو ایسے میں اب یہ سارے لوگ تھے وہ یہاں پر لیڈی گوڑ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور ناگراج بھی اب یہاں پر ان سارے لوگوں کے ساتھ میں تھا لیکن اس کو کوئی کام دندہ نہیں تھا وہ ایک دم پھالتو قسم کا جان لو کے آدمی تھا اور اس کو بس سپ ایک ہی چیتی فسکار ماننے آتا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی کو بھی ڈس سکتا تھا جیئر مار سکتا تھا اور بہت ساری اس کی بھی پاوز تھی لیکن وہ اپنی پاوز کی چرن سیما پر تھا اور اس کی وجہ سے نہ تو کسی چیز کو اپگریڈ کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ دوسرا کچھ ایجاد کر سکتا تھا لیکن ہاں ایک چیز تھی اس ٹیم میں جتنی جو لوگوں کی کمی ہونے والی تھی وہ بھی ان ٹیم کو بڑھا سکتا تھا کیونکہ وہ بھی الگ الگ جو گرہ تھے یا الگ الگ جو ڈائمنسن تھے ان ڈائمنسن میں اس نے بھی بہت زیادہ ٹرابل کیا ہوا تھا اس کے بھی لنک اچھے خاصے ہو رکھے تھے تو ان ساری جگہوں پر جا کر کے اب یہاں پر اس کام کے لئے ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں دوسرے دوسرے ڈائمنسن میں جا کر کے الگ الگ بندوں کو اور جو کوئی بھی گوڑ یا جو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں ان سارے لوگوں کو میں کلیکٹ کروں گا اور لاشٹ تاک جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کے پہلے پہلے میں یہاں پر باپس آ جاؤں گا تو اتنا کہتے ہوئے جو ناگراج کو بھی پرمیسہ نے ہاں سے مل چکی تھی سو بندہ بھی گائب ہو جاتا ہے اب یہاں پر کروں اور محبوب اے ہی لوگ بچے ہوئے تھے جس میں اب یہاں پر محبوب کے پاس اور لیڈی اس کی جو پاورس تھی بیمپائرس والی ان ساری چیزوں کو یوچ کرتے ہوئے اس کو زیادہ کچھ کرنا نہیں تھا لیکن اس کی جو بیمپائر کی ٹیم تھی وہ لوگوں کو اپنے مائنڈ کی بابت سے بلا سکتا تھا کبھی بھی سو یہاں پر اب وہ روکی کے ساتھ دینے کیلئے تھیا تھا اور ایسے وہ روکی سے کہتا ہے کہ بس مجھے کہیں نہیں جانا ہے ہماری جو ٹیم ہے اس کو میں کبھی بھی کہیں پر بھی بلا سکتا ہوں تو سارے ایک جگہ اکتریت ہو جائیں گے بس مجھے ایک چیز کی ٹینسن ہے کہ جس طریقے سے میرا یہ جو بلڈ ہے جو کی لیڈی گوڑڈ کی اوپر جب کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس بندے کے اوپر بھی کام کر جائے لیکن جیس پاور کے لیول پر ابھی ہو گندہ ہے ساید اس سمائے اس کی اوپر کام نہ کرے لیکن جیسے ہم اس کو اسی طریقے سے کمجور کرتے ہیں یا مجھے کہیں بھی موقع ملتا ہے تو میں اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ ان لوگوں کے ساتھ میں اس کو اپنی طریقے سے یوج کروں گا سو اسی طریقے سے اب یہ جو لوگ تھے یہاں پر ان لوگوں نے پوری تیاری کنی شروع کر دیتی مایا اور سابانہ یہ لوگ تھے اور یہاں پر یہ دونوں لوگوں کے ساتھ اب جس طریقے سے جنگل میں رکھے ہوئے تھے ان کو کھانے کا پینے کا اور باقی ساری چیزوں کا بھی یہاں پر سب کچھ جھکار کرنا تھا سو ایسے میں اب انتیاج کو جو روکی تھا وہ یہاں پر کہتا ہے کہ بھائی اور یہ ساری چیزوں کا پربند تو میں کرنا ہوگا اور ہو سکے تو جو میں نے سائنٹیس اس کولیج کے لیے بولے ہوئے تھے ان لوگوں سے جا کر کے دیکھو کہ ان کا کام کیا کچھ ابھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو کچھ اور ہیلپ مل جائے گی کیونکہ یہ ہماری جو بیپنس ٹیکنیک ہے یہ ساید کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے کام میں تو آ ہی سکتی ہے تو ساید ہمیں لوگوں کو یہاں سے وہاں تک ٹیلی پورٹ کرنے میں جو ہیومنس ہیں ہمارے جو سوچ جائے سے ان کا یوز کر پائیں گے تو تمہیں اس چیز کو کرنا ہوگا سو ایسے میں بروکی نے یہاں پر امتیاج کو ایک کام دے دیا تھا سو امتیاج بھی یہاں سے اب دابانا ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو ویر بولپ کا جو اڈہ تھا جو اس کی گفہ جہاں پر یہ سارے لوگ رہتے تھے اب اس جگہ پر ان لوگوں نے ایک ڈیرہ بنا لیا تھا اور فیلحال کیلئے جنگل جہاں پر کی ٹینٹ دمبو وغیرہ سارا کچھ لگاتے ہوئے ابھی بھی لگے پڑے تھے لیکن وہ جو ماسک مین والا بندہ تھا ابھی بھی اس پتر کی اوپر ابھی بھی اس میڈیٹیسن کی مدرہ میں تھا مانو نہ تو اس کو بھوک لگ رہی تھی نہ ہی اس کو کسی طریقے سے پیاس لگ رہی تھی اور نہ اس کو دھوپ شاہ و گرمی نید کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا اسی پتر کی اوپر انلی میڈیٹیسن کی مدرہ میں تھا جس کی وجہ سے سارے بندے اب اس چیز کیلئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آکی ری پرسن ہے تو ہے کون اور آکی اس کو بھوک بھی لگتی ہے اور ایک کھاتا کیا ہے اور ایک کھاتا نہیں ہے تو پھر آکی ری اتنی جندہ سمیہ تک اور جندہ کیسے بنا ہوا ہے اب اسی چیز کی سوال کو جاننے کیلئے جو یہاں پر ماہیا اور سب نائی جو لوگ تھے یہاں پر روکی سے اس سوال کو کرتے ہیں کیا کیلئے پرسن کس طریقے کا ہے اب روکی کی ہیلپ اس بندے نے بھی کی تھی اسو روکی بھی اس بندے کو جاتا جانتا نہیں تھا اور اس کو جاننا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے اب یہاں پر روکی ماہیا اور سبانہ دونوں کو لے کر کے اس پرسن کے پاس جاتا ہے جو کی ماسک مین تھا اور ابھی وہ ماسک مین جو کی میڈیٹیسن کیے جا رہا تھا اس سے روکی جا کر کے کہتا ہے کہ بھائی اور کیا میں کچھ دیر بات کر سکتا ہوں اب ایسے میں جو بندہ تھا وہ اپنی آنکھیں کھلتا ہے اور روکی سے کہتا ہے کیوں نہیں اب ایسے میں جو بندہ تھا جس طریقے سے روکی کو اس کی سپا آنکھیں دکھائی دے رہی تھی روکی کا اس کے ماسک کو لے کر کے وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس ماسک کے اندر کون ہے سو ایسے میں روکی سب سے پہلا سوالے ہی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اب ایسے میں جو ماسک مین تھا وہ روکی سے کہتا ہے کہ میں تمہارا دوستی ہوں بس تم کچھ سمائے پہلے کی بات ہے جو سایت ایک صدی بیٹ چکی ہے تب ہم لوگ ملے تھے تب سے ہمیشہ میں تمہارے آس پاس ہی رہا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے آت تک کبھی ایسا نہیں لگا کہ تمہیں میری ضرورت ہے اور اسی وجہ سے اس سے پہلے میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ تم ساری سیچویشن کو سمار لوگے لیکن آج جس سیچویشن میں تم فسے تھے وہاں تک آنے میں میں نے تھوڑی سی دیر کر دیئے اور اس سمائے پر ایدی میں نہیں پہنچتا تو ساید اور بھی جیادہ لیٹ ہو جانے والا تھا لیکن اب جب میں ہاں پر آ چکا ہوں مجھے ساری سیچویشن کے بارے میں پتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو ایسے میں مجھے یہاں پر رہنا اور زیادہ میرا کام بن چکا ہے کیونکہ ابھی جو تمہاری استیتی ہے اس استیتی میں تمہیں کوئی بھی نپٹا سکتا ہے اور ایدی ایسا ہوا تو پھر جو ایک ری کریئیشن کی جو پاورس اس کو کی تم آگے جا کے کمپلیٹ کرنے والے ہو اور یہ جو پاورس ہے اس کا صحیح یوج ہونے والا ہے اس کی لیہ میں باد ہا جائے گی اور اسی وجہ سے یہ جو ڈائمنسن ہے یا یہ جو سریشٹی بنائی گئے یہ اس کا پوری طریقے سے بناس ہو جائے گا اور یہ چیز میں ہونے نہیں دے سکتا اور اسی چیز کے لیے میرا جنم ہوا تھا اس چیز کے لیے میں ابھی تک جندہ ہوں اور یہ سارا کچھ میرے کندوں پر بیٹھا ہوا ہے تو تم صرف اتنا فوکس کرو اور تم میرے بارے میں اتنا جان لو کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تمہاری ہر اس برے سمائے میں میں تمہاری ہیلپ کے لیے سب سے آگے کھڑا ہوں گا اب اس صحیح سے جتنا کہ اس نے بولا ہوا تھا روکی، سبانہ اور مایہ تینوں کے موں کھلے ہوئے تھے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ بندہ بھی اس نے کچھ سمائے پہلے بولا تھا کہ ایک صدی پہلے سے اس کا دوست ہے روکی کی عمر اتنی تو نہیں لگ رہی تھی کہ ایک صدی کا ہو چکا اور اسی وجہ سے مایہ اور سبانہ دونوں کنکیوجن میں اپنا سرک ہو جائے جا رہے تھے اب ایسے میں سبانہ کے موں میں جو بات تو اس کے پیٹ میں مچل رہی تھی وہ نکل ہی آتی ہے اور روکی کو دیکھتے ہو کہتی ہے اے بھگوان میں نے بھی نا مجھے سے ایسا پتہ ہوتا پہلے کہ میں ایک بوڑے سے پیار کر رہی ہوں تو سج مجھ میں کبھی نہ کر دی تم ایک صدی پرانے ہو اور میرا بھی نا لگتا ہے مایہ میرا دماغ نا میرے گھٹنوں میں یہ سج مجھ میں میں نے مایہ جس طریقے سے سبانہ اس کو دیکھ رہی تھی مایہ سیم سیچیویسن میں تھی اور وہ بھی یہاں پر سبانہ کو دیکھے جا رہی تھی لیکن تب ہی مایہ بات کو سمالتے ہوئے سبانہ سے گئے تھی یہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ بندہ جب پتہ نہیں کیا کچھ بولے جا رہا ہے اس کا دماغ گھوم گیا لگتا اس کو چھوٹ لگی اس کے سیر پر تم روکی کو کب سے جانتی ہو اور ایسے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روکی ایک صدی سے جندہ ہے تم نے کبھی تمہارے دادا جی کو بھی سنا ہے کہ ایک صدی سے جندہ ہے آت تک اتنے سارے نیوز پیپر ٹی وی نیوز پیپر سوشل میڈیا سب کچھ تم نے دیکھ رکھا ہے ان میں سے کبھی بھی تم نے سنا تھا کہ کوئی بھی انسان ایک صدی تک جندہ رہا ہو ہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہ گادی جب اچھا کام کر دیتا ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے اور اس عدیوں تک اس کا نام چلتے رہتا ہے لیکن جندہ ہے اے یہ سب پاگل پنتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے رہنے تو ایپ اس کو بھوک لگی ہے میرے خیال سے اس کو کچھ کھلا دو نہیں تو ایپ اور زیادہ بے کی بے کی باتیں کرنے لگے گا اور ماہ اس طریقے سے ادھر دیکھتے ہوئے اب یہاں پر وہ تھوڑا باپس جاتی ہے اور ایک دو سیپ سیپ تھے جو کی ایپ پر لے کر کے آتی ہے ماسک میند تھا ماہ کو دیکھتا ہے اور ہستی ہوئے کہتا ہے نہیں مہترما میرے دیماغ میں کچھ نہیں چڑھا ہے حالکہ میں جانتا ہوں آپ کو میری باتوں پر ابھی یقین نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ بھی کوئی کم نہیں ہیں اور اسی لیے میں اس جو گستاگی آپ کر رہی ہیں جیدی یہ چیز کسی اورنے کی ہوتی تو ساید وہ اس سمجھ جنہ نہیں ہوتا لیکن آپ میرے بوس کی اور ہم سفر ہیں اور ایسے میں آپ اپنی ہی قیمت نہیں جانتی ہیں تو آپ مجھے کیسے پہنچان سکتی ہیں لیکن ہاں میں اس چیز کا پرامس کرتا ہوں کہ جس دن آپ مجھے پہنچان جائیں گی ایک سمائے آئے گا جہاں پر کہ آپ مجھے پہنچان جائیں گی تب آپ اس چیز کے لیے سوچیں گے کہ ہاں میں کھون ہوں اور جو کچھ بھی میں کہہ رہا تھا اس سچ ہے اب جس طریقے سے جو بہکی بہکی بات نے وہ بندر کیے جارا تھا اب نہ تو سوانہ کے پلے پڑھ رہی تھی نہ ہی روکی کے اور نہ ہی مایا کے لیکن روکی کے دماغ میں ان باتوں سے جو کچھ بھی اس نے کہا تھا اس کی وجہ سے ابھی جو ٹرانس فورمیشن کے درمیان اس بندے سے جو کچھ بھی ٹرانس فورمیشن ہوا تھا اس میں اس کی کچھ پاورز تھی جو کی روکی کے اندر ٹرانس فور ہوئی تھی جو کی کنٹرول تھا یا جو ڈارک انرجی کی پاور تھی وہ یہاں پر ایپ جوب ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے وہ بہت سارے جو آئیڈیے تھے کتنناک سے سڑینت والے چھل والے یا جو بھی تھے وہ سارے اس کے معنی میں بھی گھومے جا رہے تھے لیکن وہ جو بلڈ ڈروپ تھا ان پر حاوی نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ جو بلڈ ڈروپ تھی وہ ایک ریکیریشن والی تھی اور ایسے میں اس پر کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا صرف ایک روکی ہی ایسا پرسن تھ یا پھر جس نے اس کو بنایا تھا وہ اور بنانے والا تو ختم ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے وہ روکی ہی تھا جو کہ اس بلڈ ڈروپ کو پوری طریقے سے کنٹرول کر پا تھا اب اسی چیز کی وجہ سے وہ جو ڈارک انرجی اور یہ جو دو تھے یہ دونوں چیزیں روکی کی اکیلی بوڈی میں اور ایک ہی جگہ پر کام کر رہی تھی اب ایسے میں اس کے مائنڈ میں کبھی اچھے خیال آ رہے تھے تو کبھی برے خیال آ رہے تھے روکی کو سمجھی نہیں آ رہا تھا کیا کھر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے لیکن ابھی جو پاورس وغیرہ یا جو اس کی ٹرانسپومیشن کے دریمیان کچھ چیزیں تھیں جو اس کے مائنڈ میں آئی تھیں اب اس کو کچھ سوک سا لگتا ہے اور مایا سے روکی یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا ہے کیا لیکن مجھے ایسا کچھ دکھائی دے رہا ہے جو سائد ایک الکسی دنیا ہے اور یہاں پر بہت سارے کریچر ہیں اور سائد وہ میری بات ماننے کو بھی تیار ہیں یا پھر میں ان کا لیڈر ہوں ایسا کچھ پتہ نہیں کیا چل لہا ہے میرا دماغ بھی خراب ہو گیا لگ رہا ہے ساری باتوں سے اور اس کے ساتھ یہ جو اپیسوڈ تھا ختم ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ بائے بائے